یہ باغی سلام کے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں کہ جب بڑے ہڑیں گے تو ان پر پھل لگیں گے اور ان پھل کو سارا زمانہ ان کی لذت کو محسوس کرے گا یہ کہیں امام بن کے چھمکیں گے کہیں خطیب بنیں گے اور کہیں مدرس بنیں گے اور کہیں آپ کے ہر موقع پر الحمدللہ یہ آپ کی ضروریات کو مکمل کریں گے حضرات کثیر تعداد میں مجمع ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آنے والوں کو اور مدرسہ چلانے والی جملہ عراقین کو کمیٹی کو خاص کر قاری عمر صاحب کو کہ بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے اور ایسے ماحول میں بھی جہاں پر مدرسے کو چلانا مشکل ہے ان کے مدرسے سے طلبہ ماں فارغ تحصیل ہو رہے ہیں حمدللہ اور ان کے سر پر دستار حفظ کی دستار رکھی جائے گی اور وہ دستار ایسی ہوگی کہ قیامت میں وہ ایسا تاج ملکے چمکے گی کہ اس کی چمکس ہے زمانہ کہے گا زمانہ کہے گا یہ کون ہیں تو جوام ملے گئے یہ وہ ہیں جن کے سینوں میں تیس بارے انہوں نے حافظہ کر لیے تھے ان کے والدین کے سر پر بھی تاج رکھے جائیں گے مدانِ محشر میں ان کے بھی تاج چمکیں گے زمانہ پوچھے گا یہ کون ہیں یہ کوئی ولی ہیں یہ کوئی غوث قطبہ بڑال ہیں کہیں گے نہیں یہ حافظہ قرآن کے والد ہیں سبحان اللہ اور دن سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مگر میرے بھائی آپ تھوڑا حمت و حوصلہ جھٹایا گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ممبر شریف پہ آیا تھا تو میں نے دیکھا سب لوگ بھاگ رہے تھے اجوز گلی میں تھے اجوز گلی میں تحجیب معاملہ آیا یہ قاری عمر صاحب ماشاء اللہ ان کی ذمہ داری اتنا بڑا پروگرام انہوں نے سجایا باقی کے معاملات بھی یہ دیکھ رہے ہیں کوئی معاملہ ہوگا تو ان سے آگر کہے گا تمہارا کوئی ٹائمشن نہیں ہے تو تم کو تو کم سے کم سن لینا چاہیے تمہاری حمتیں کہاں چلیں گئے دو تین لوگ اگر آ جائیں ان کی بھی ذمہ داری ہے بھائی وہ ڈوٹی پہ ہیں اگر وہ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کوئی تو یہ قاری عمر صاحب سے پوچھیں گے وہ جواب دے دیں گے بات ختم ہو گئی ہے نا لیکن تم کو کوئی سوئلی پہ نہیں چڑھائے گا لیکن اتنا کامیاب جلسہ بھی ذرا سی بات ہو جائے تو ایک دم سے آپ بھردرم اچھا جاتے ہو عجیب معاملہ لوگ لون لگا تھا بھی میں نے کر رہے تھے کہ بھئی نماز نہ پڑھ لیا ہو مسجد میں تو زبردستی آ رہے تھے نہیں ہم تو آئیں گے میں صحیح بتا زبردستی آ رہے تھے ہم تو آئیں گے مسجد کا امام پریشان تھا بھئی مت آؤ دیکھئے شریعت نے بہاں اجازت دی اور ہم نے پورا سپورٹ کیا جہاں کئی مشکل ہے اور انسان مشکل میں پڑھ ڈال رہا ہے تو شریعت مشکل میں نہیں ڈالنے کو کہتی وہاں پر اجازت ہے یا بھئی ان دنوں گھروں میں نماز پڑھو نئی مان رہیتے لو نئی مان رہیتے لو نئی مان رہیتے اور نماز پڑھ لیتے کسی نے خبر دے دی کہ موٹر سیکل آ گئی درس تو دیوارے پوتھ پوتھ کے بھاگ رہے تھے یہ نماز سے کونسا فائدہ ہے یہ بتاؤ آنے کی ضرورتی کیا تھی اور جب آئی گئے تھے تو پھر ایسا بھاگنے کی ضرورتی کیا تھی میرے بات ہے کہ نہیں پھر جو ہوتا دیکھا جاتا ہے نا بھئی ان نماز کی اہمیت ہے علماء منع کر رہے ہیں امام منع کر رہے ہیں کہ بھئی نہ آؤ تو اپنے گھروں میں پڑھ لینا چاہیئے تھی اس وقت علماء نے اجازت دے دی تھی تو انہی مان نہیں رہے دیتے ارے بھئی کرونا میں مر گئے تو پھر کیا ہوگا اس سے تو مسجد میں چلو وہاں مر گئے تم مسجد یاد آ رہی تھی میرے بھائی حقیقت بتا رہے ہیں ہم جھگڑے ہو رہے تھے پانچ لوگوں کا اجازت ملی تھی بات ہے کہ نہیں ہے تو اب وہ پانچ لوگ کوئی بھی کر دیئے گئے کہ یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے یہ تو کرے بھائی یہ کیوں پڑھیں گے ہمارا نام کیوں نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے میرے بھائی بڑے جھگڑے ہو رہے تھے بھئی یہ نہیں پانچ کا نام کیوں آیا بھئی ہمارا کیوں نہیں آیا اچھا مسجدیں کھلیں اب کیوں نہیں آ رہے بھائی اب آؤ تو سب کا نام ہے نا اب نہیں آ رہے ابھی اعلان کر دیئے جائے کہ دو ہی لوگ پڑھیں گے تو مر جاگا یہ جو کیوں پڑھیں گے یہ بات حقیقت ہے میرے بھائی کہاں چلا گیا اسلام کا تمہارے اندر یہ شوق ہے زوق ہے جذبہ ہے یار ایک بات مجھے بتاؤ میرے بھائیوں دیکھئے کرونا آئے جب بھی موت آئے گی کرونا نہ آئے جب بھی موت آئے گی اوئی کوئی آفت آجے موت برحق ہے جب اللہ نے لکھ دیئے آئے گی تو ہر وقت انسان کو موت کی تیاری میں رہنا چاہیے بات ہے کہ نہیں عمرے بھائی ہر وقت اپریٹر صاحب تھوڑا بیز بڑھا دو اس کا تھوڑا سا بیز اور بس کالم کی آواز رکھو باہر کی نہ رکھو اس لیے کہ ماشاءاللہ کافی مجمع ہے اب باہر آواز نہیں بھی جائے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں اتنی لوگ سننے اور عمل کر لیں تو جلسہ کامیاب ہے سبحان اللہ تو ماشاءاللہ میں نے آپ کے یہ جملے اس لیے بول دیئے میرے بھائی اسلام کوئی مزاق نہیں بات ہے کہ نہیں جب کلمہ پڑا میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ نہ آکے ابتدائے دور کی بات بتا رہا ہوں جب نیا نیا میرے نبی نے اعلان نبوت کیا اور اس وقت میں مٹھی بھر مسلمان تھے میں بتا ہوں میرے بھائی کے مزاق نہیں ہے مذہبہ اسلام سمجھ رہے آپ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ عشق میں گریبہ چاک نہیں ہوتے بلکہ سر بھی دیے جاتے ہیں سمجھ رہے آپ خالی گریبہ چاک چرنے سے کام نہیں چلے گا یہ لیلہ مجنوں کی محبت نہیں ہے گریبہ چاک کر لو کام ہو گیا یہ آمینہ کے لال کی محبت ہے یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں بریلی کے رضا فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آراد سبحان اللہ سبحانہ زندہ باز یہاں پر خالی اولیاں کٹنے سے بھی کام نہیں چلتا یہاں پر تو گلے کٹنے سے کام چلتا تو دیکھئے اسلام کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کے جو قانون ہیں وہ اٹل ہیں نماز جو آپ کے اوپر پانچ وقت کی فرض ہے میرے بھائی حال کچھ بھی ہو یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ تو ہو سکتا مسجد میں جانا مجبور یہ گھر میں پڑھو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کھڑے ہو پہ نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں حرکت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو لیکن نماز معاف نہیں ہے اٹل ہے قانون مذہب اسلام کے جو قانون بنا دیئے وہ ہے یہ قانون دنیا میں نہیں بنے یہ قانون آسمان سے بذکر آئے ہیں سبحان اللہ مذہب اسلام کوئی دنیا بھی مذہب نہیں ہے یہ ہم نہیں بدل سل سے میرے بھائی آئی آباد بتاؤ دنیا کا قانون ہے دنیا اس کو بدلتی بھی ہے بناتی بھی ہے بدلتی بھی ہے دنیا کے کتنے قانون ہیں دیکھئے ابھی ایک قانون ہے کہ اٹھارہ سال عمر ہونی چاہیے لڑکی کی شادی کے لیے یہ قانون ہے کہ نہیں ہے اب اس میں سنسودن کی مانگ کی جا رہی ہے تو اس کو تیس کیا جائے اور بہت سے قانون ایسے ہیں کہ پہلے کچھ تھے وہ بدل دیئے گئے لوگو مگر مذہب اسلام کا قانون ایسا ہے خدا کی قسم اس کو اس کے پیش ہوا یعنی مولوی مفتی اگر چاہے کہ اسلام کا قانون بدلنے تو خدا کی قسم یہ مولوی اور مفتی بھی اسلام کا قانون نہیں بدل سکتے ہیں بے شک 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 کوئی مولانا چاہے کہ نماز فجر کی چار کی تین کر دو نہیں ہو سکتے کوئی مولانا چاہے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے یہ سورج نکلنے کے بعد کر دو ہو سکتی ہے میرے بھائی نہیں ہو سکتی یار یہ دنیا کی مذہب ہیں جو بدلے جاتے ہوں گے یہ مذہب اسلام ہے یہ اٹل ہے یہ بدلے ہی نہیں جاتا ہے